اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ زیبرینہ ہولی ہاک کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کروں گی زیبرینہ ہولی ہاک جو ہے وہ ونٹر کا بہت خوبصورت فلاورین پلانٹ ہے اور آپ اسے کٹنگ سے اور سیڈ سے دونوں دریکیوں سے رگا سکتے ہیں میں نے کبھی کٹنگ سے گروہ نہیں کیا لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ فرس ٹائم اس دفعہ جو ہے وہ میں نے سیڈ سے گروہ کیا ہے بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے بہت لو منٹینس پلانٹ ہے کوئی اتنا خاص جو ہے اس کی کیئر بھی نہیں کرنی پڑتی صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہیوی فیڈر ہے اس لحاظ سے تھوڑا جو اس کی سوائل آپ تیار کریں گے اس کو جو ہے وہ آپ نے اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہیوی فیڈر اس لحاظ سے ہے کہ اس کو فرٹلائزر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس نے کافی ٹائم تک فلاورنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ فرٹلائزر جب آپ دیں گے تو پھر اس کی جو ہے وہ اچھی فلاورنگ آپ لے سکتے ہیں لیکن آج کیونکہ آپ کے ساتھ جب میں یہ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو تو اس میں جو ہے وہ میں ایک اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کروں گی کیونکہ اس کیو پر جو ہے وہ بلیک ایفرٹس کا کافی زیادہ اٹیک ہو گیا ہے تو ابھی آپ کے ساتھ ویڈیو بناتے بناتے جو ہے وہ میں نے دھیان دیا تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے کافی زیادہ اس کیو پر جو ہے وہ بلیک ایفرٹس کا اٹیک ہے یہ دیکھئے تو میں نے جو اورنج پیل سے جو فرٹلائزر میں اور فرٹلائزر پلس جو پیسٹی سائیڈ ہے یہ دیکھئے جو میں نے آپ کے ساتھ بنانا شیئر کیا تھا اس کو جو ہے وہ میں اس کی اوپر اپلائے کروں گی کیونکہ میرا وہ کافی ٹائم سے بنا ہوا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ میں اس کی اوپر سپری کر دوں گی آپ اگر چاہیں تو کوئی اور جو بھی سپری آپ کے پاس افیلیبل ہو اگر آپ نے یہ گروہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کی جو پلانٹ ہیں وہ اتنا زیادہ جو میرے پاس ورائٹی ہے اس کی اتنا زیادہ ہائٹ میں یہ پلانٹ نہیں جاتے اور چھوٹی قدمی ہی اس کی پربانٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے یہ دیکھئے یہ سکی mamm Everywhere here اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ اس کی پچھا ہوا رہی ہے بہت خبصورت اس کے چھوٹے چھوٹے سے پھول ہوتیں لیکن کافی زیادہ کیونکہ کھلتے ہیں تو پھر جب اکٹھے کھلے ہو تو بہت زیادہ خبصورت لگتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ میں نے یہ دیکھئے یہ ایک ویسٹ میرے پاس ترمو پاڈ کا بڑے سائز کا جو ہے وہ باکس ہے اس کے اندر اس کے پلانٹ کے لڑائے ہاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے آنکھ کچھ کر سکتے یہ ہے کافی زیادہ میں پر موقع ہے تو نیچھے سارا اس کا دیکھ گا در کے سریں لیڈ یقیل سر اڑک فر شنست پلانٹھ لئے اس کے لفر ریونی سر کے گارڈن سر اس کے دیکھ کیا ہوتے ہیں اس کے کچھ اس سے اس کے مو عстанов ظکرش کروں پہلے آپ پر اپ لیڈ کچھمٹر لگوں کے لارے اور اس پوز سے اس کے دیکھ آپ لفر کر دیں تو اس کی جو ہے وہ آپ فلاورنگ بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اور اس کی جو ہے وہ پیسٹ کا جہاں تک تعلق ہے کیونکہ میں نے فارس ٹائم لگایا ہے تو مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کی اوپر جو ہے وہ بلیک ایفرٹس کا اٹیک ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ نے ٹریٹمنٹ یہ کرنا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ان کے ایگز یہ ییلو ییلو سے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے ایگز ہیں یہ دیکھیں تو ان کا جو آپ نے دباب کرنا ہے ایک تو یہ اس کے جتنے بھی یہ فولیج ہے جتنے بھی اس کے لیف ہیں وہ میں نے سارے کٹ کر دینے ہیں کیونکہ فولیج سے اس کا جو ہے وہ آپ کوئی تعلق نہیں ہے اس نے جو فلاورنگ کرنی ہے جب فولیج اس کا ہٹ چاہے گا تو پھر اس کی جو ہے فلاورنگ بھی اچھی ہوگی اس کو جو فٹلائزر ہم دے رہے ہیں وہ اس کا جو اثر ہے وہ اس کی فلاورنگ کو فلاورنگ کی اوپر اس کا اثر ہوگا اور جو فولیج ہے اس کو کٹ کر دیں گے تو زیادہ فلاورنگ بھی ہم اس کے اوپر لے سکتے ہیں جہاں تک بات ہے یہ دیکھئے اس کی برڈز کی یہ دیکھئے یہ ساری اس کی برڈز ہیں یہ ابھی کھلنی ہیں یہ دیکھیں اور اس کی پر ماشاءاللہ سے کافی ٹائم سے جو وہ فلاورنگ ہو بھی رہی ہے لیکن جب یہ کھلیں گے اس کی ساری برڈز تو پھر اس کی اوپر بہت زیادہ اچھی ہے بھی فلاورنگ ہوگی یہ دیکھئے یہ ساری اس کی برڈز ہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اس کی پر فلاورنگ زیادہ لینی ہے تو پھر آپ کو ایک چیز کرنی پڑے گی وہ یہ کہ جو اس کے سیڈ بن رہے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ سیڈ پورڈ اس کے توڑتے جائیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے سیڈ پورڈ ہیں میں توڑ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے یہ اس کا سیڈ پورڈ ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے توڑ لیا ہے اس کے جتنے بھی سیڈ پورڈ ہیں وہ سارے میں توڑوں گی کیونکہ مجھے ابھی اس کے سیڈ نہیں لینے اگر آپ کو اس پلانٹ کو سیڈ کی اوپر لگا دیں گے تو پھر ظاہر ہے اس نے فلاورنگ نہیں کرنی یہ پھر فلاورنگ کے بعد جو ہے وہ سیڈ پورڈ کرنے پر لگ جائے گا تو ابھی مجھے اس کی بلکل بھی فلاورنگ جو سیڈ ہے وہ نہیں چاہیے مجھے اس کی فلاورنگ چاہیے تو ساتھ ساتھ اگر آپ نے اسے گروہ کیا ہوئے تو اس کی جو یہ سیڈ پورڈ بن رہے ہیں ان کو آپ توڑتے جائیں تاکہ اس کی اوپر جو ہے وہ فلاورنگ اچھے طریقے سے ہوتی رہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پانی کی جہاں تک بات ہے اسے مناسب پانی چاہیے بہت زیادہ آور وارٹرنگ جو ہے وہ بھی اس کے لیے نقصان دے ہے اور بہت کم جو ہے پانی وہ بھی اس کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ اگر آپ اس کو مناسب پانی دیں گے تو پھر اس کی اچھی فلاورنگ بھی جو ہے وہ آپ لوگ پا سکتے ہیں اپنے گارڈن کے اندر اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے پاٹ کے اندر آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں میں نے یہ تھرماپاٹ کے باکس کے اندر لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ ایک میرے پاس چھوٹا سرف کا پیکٹ تھا یہ دیکھئے اس کیوپر بھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے اور سیم اسی طریقے سے یہ دیکھئے یہ اس کیوپر جو ہے وہ برڈس آ رہی ہیں یہ بھی فلاورنگ ہوگی تو آپ اسے کسی بھی قسم کی چیز کے اندر جو آپ کے پاس اویلیبل ہو کوئی پارٹ بھی ہو گملے کے اندر اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بڑے سائز کا گملہ بھی اس کو آفر کر سکتے ہیں میں نے سرف کے پیکٹ کے اندر بھی لگایا اس میں بھی آپ دیکھ لیں اس کی فلاورنگ اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ اس کو تھرموپور کے باکس کے اندر لگا ہے بڑے سائز کا جو ہے گملہ آپ اس کے اندر جو ہے اس کے دو پلانٹ لگا سکتے ہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کی روٹس تھوڑی سی ڈیپ جاتی ہیں تو اس لیے اگر بڑے سائز کا پورٹ آپ اس کو دیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اچھی فلاورنگ بھی پاس سکتے ہیں تو آئی ہوپ کی جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی فرس ٹائم میں نے بھی گروہ کیا ہے تو میرا تو بہت اچھا ریزیلٹ ہے اور اگر آپ چاہیں آپ نرسی سے پتہ کر سکتے ہیں اور اگر وہاں سے آپ کو اس کی سیڈلنگ مل جائے تو ابھی بھی آپ اس کی سیڈلنگ کو لا کے اپنے گھر کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس ٹائم پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کا سیزن آف ہو چکا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ سیپٹمبر اکتوبر میں آپ اس کی سیڈ لے آئیں اور اس کو سیڈ سے گروہ کریں اور پھر اس کی بہت خوبصورے فلاورنگ اپنے گارڈن کے اندر پائیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ فلاور بھی پسند آئے ہوں گے پسند آئے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فرنس آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ